اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئیم ارفان اسلام آج کس ویڈیو میں ہم پیٹمین شورٹن نیو کورس انڈ کی کا پہلا لیکچر ڈسکس کریں گے اور اس پہلے لیکچر کے اندر آج ہم پیٹمین شورٹن کا انٹرڈکشن کریں گے اور انٹرڈکشن سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ شورٹن سٹارٹ کرنے کے لیے میکن کے چیزوں کے ضرورت ہے تو اس کیم پر جیسے کہ آپ کو دو بکس نظر آ رہی ہیں ایک ٹیٹل ہے پیٹمین شورٹن نیو کورس نیو ایراء ٹھیک ہے تو یہ مختلف برینڈنگ ہے یہ بکس دوانوں سیم ہیں آپ کو یہ ملتی ہے تو یہ بلی لے لیں ا�س طرح ایک اور نیو ایراء کی برینڈنگ ہے آپ کو نیو کورس نیو نیو کیک کوئی بھوک ملتی ہے تینوں میں سے کوئی ایک بھوک لے لیں بھوک لیتے وقت اپنے خیال کرنا ہے کہ یہ بھوک کی پرینٹنگ ہے اص طرح کلیر ہونی چاہیئے ٹھیک ہے مس پرینٹنگ جو ہے اپنے بھوک لینی ہیں چاہیے اب یہ جو میرے پاس بک ہے یہ والی یہ نیور ایڈیشن والی اس کے جو پرنٹنگ ہے وہ بہت ہی بہت سے جگہوں پر سے میچتا ہے تو لائن کا پتہ نہیں چلتے اس لیے ہمیں اس بک کو لیتے ہوئے خیال کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو نیور کورس کے آپ نے بک لینی ہے بک کے ساتھ آپ نے ایک ڈائری لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں شورٹ اینڈ نوٹ بک آپ جب لینے جائیں گے کسی پیچھے بک ٹیپ اسے دن کے گئے کہیے گا کہ میں شورٹ اینڈ کی جو ہے نوٹ بک دے دیں تو نوٹ بک کچھ اس طرح سے کھولے گی اوپر کی طرف تو آپ نے اس طرح اوپن کر لینی ہے ٹھیک ہے تو اوپن کرنے کے بعد ایک پیج ہے یہ آپ کا ادھر ہو جائے گا ایک پیج ادھر ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے اس پیج کو پر لکھنا ہے جو آپ کے سامنے آگا ٹھیک ہے جب یہ پیج کمپلیٹ ہوگا تو آپ نے اس پیج کو ٹرن کرنا ہے ٹرن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج پھر اس طرف چل جائے گا تو ایک پیج ادھر چلا جائے گا تو اس پیج کو پر آپ نے نہیں لکھنا آپ نے اس پیج کو پر لکھنا ہے اس پیج کو آپ نے چھوڑتے جانا ہے اس طرح آپ ٹرن کرتے جائیں گے اور ان کو چھوڑتے جائیں گے تو جب یہ ڈائری کمپلیٹ ہو جائے گی ایک سائٹ سے تو ہم اس کو اس طرح ٹرن کریں گے ٹرن کرنے کے بعد جب آپ پیج کھولیں گے تو وہ پیج جو اپنے یہاں پہ خالی چھوڑا ہوگا وہ پیج یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے تو پھر آپ اس سائٹ پہ لکھتے جائیں گے اور پھر اس طرح ٹرن کرتے جائیں گے تو خالی پیج جو ہے آپ کے سامنے آتا جائے گا ٹھیک ہے تو گھر کا سوڑا دکھا وہ نظر آگیا ٹھیک ہے تو یہ کہ آپ نے شوڑن کی ڈائری لینی ہے پھر ایک چیز اور آپ کو میں سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یہ بک ختم کرنے کے بعد یہ والی بک کرنی ہوتی ہے سیمن ہنڈرڈ کامن ورڈ ریڈنگ اینڈ ڈکٹیشن ایکسرسائزز ٹھیک ہے تو یہ اس بک کے ٹائٹل سے دہائی رہ کی ہے جو بک ہے یہ صرف سپیڈ بنانے کے لئے ہوتی ہے اس بک کے اوپر ہم سپیڈ نہیں بناتے اس بک کے اوپر صرف ہم شوڑن کو لکھنا سیکھتے ہیں ہماری اپروکسی میٹلی جو اس بک کے اوپر ہوتی سپیڈ وہ سیمنٹی تو ایٹی ورڈز پاری منٹ ہونے چاہیے اس سے زیادہ سٹوڈنٹس نہیں لکھتے ہیں ہاں جو بلیلر سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ سپیڈ بھی بنا لیتے ہیں لیکن یہ بک کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ بک نیسیسری ہے منڈیٹری ہے ضروری ہے اس بک کو کرنا ہوتا ہے اس بک کے اندر فورٹی ایکسرسائزز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ صرف ایکسرسائزز ہیں اور یہ جو ایکسرسائزز ہیں یہ وہی ایکسرسائزز ہیں مطلب آپ نے جو چیزیں یہاں پڑھی ہوں گی یہاں پہ سمجھ جائی طرح آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آئیں گی اور یہ ساری ایکسرسائزز جو ہیں آپ نے کرنی ہوگی تاکہ آپ کی سپیڈ بن جاتی ہے اس بک کیوں کو ہم کرتے ہیں اس کی فورٹی ایکسرسائزز ہیں کچھ سٹوڈنٹ ٹونٹی کرتے تھے ٹونٹی تاکہ ان کی سپیڈ اچھی ہو جاتی ہے کچھ سٹوڈنٹ ساری بک کرتے ہیں تو ساری کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی ٹونٹی یا تھرٹی ایکسرزز این اف ہوتی ہیں تو وہاں پہ آپ کی ایٹی تاکہ انیٹی ورڈس پر میٹ سپیڈ جو ہے وہ بن جاتی ہے اس بک کو پھر ہم چھوڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نیوز پیپر بھی آ جاتے ہیں نیوز پیپر کا مطلب یہ ہے ایک نیوز پیپر کی جتنی بھی ورڈنگ ہے وہ ہم ساری پھر خود سے پریکٹس کرتے ہیں یا اکیڈمی کے اندر جا کے کرتے ہیں تو شارٹن جو ہے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے چیز کے سجیشن ضرور دوں گا وہ یہ کہ شارٹن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اکیڈمی ضرور جوائن کریں آن لائن یوٹیوب سے ہلپ ضرور لیں لیکن کوشش کریں اگر آپ کے آریا میں اکیڈمی ہے تو اپنی اکیڈمی ہی جوائن کریں تو ویڈیو اگر آپ پنیڈی اسلامباد کے سٹوڈنٹس ہیں تو راول پنیڈی میں اکیڈمی دیکھیں لہور سے ہیں تو لہور میں اکیڈمی دیکھیں تو یہ اس طرح جو بک ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ بک میرے بس کافی پرانی ہے تو کچھ پیجز میں سے اس میں تو یہ دیکھیں کوئی بکس جو ہے وہ سینٹر سے سٹارٹ ہوں گی اس طرح چپٹر ون جیسے اس بکس سینٹر سے ہے اور یہ بکس اگر ہے اس کو میں کھولتا ہوں اور آدھی بک میں اس کے ایکسرسائزز آپ یہ نے دیکھئے کہ کتاب اتنی بہت موٹی ہے تو آدھی بک میں وہ تھیوریز ہیں اور آدھی بک میں جو ہیں ایکسرسائزز ہیں وہ جب آگے ایکسرسائز پہ آئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ایکسرسائز کیسے پھر نہیں ہے تو آج کا جو ہمارا لیکچر انٹرڈکشن کا تھا میں نے آپ کو بکس کے بارے میں بتا دیا آپ کو شورٹن کی ڈائری کے بارے میں بتا دیا ہے ڈائری اس لیے کیونکہ ڈائری پہ لکھنا ضروری ہے سٹارڈن کو اپنے ٹین ڈائریز لکھنی چاہیے تو شورٹن جو ہے وہ اپنے پینسل کے ساتھ لکھنی ہے ٹھیک ہے لیڈ پینسل کے ساتھ اور آپ کے پاس ایک لیڈ پینسل ہونی چاہیے اور ایک شاپنر ہونے چاہیے ریزر آپ نے یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ شورٹن کو ہم لیڈ پینسل سے لکھیں گے ابھی جب ہم اپنے لیکسس سٹارڈ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ شورٹن کو لیڈ پینسل سے کیوں لکھتے ہیں تو شورٹن ایک ایسا کورس ہے اگر ہم یہ کر جاتے ہیں تو سکس منس یہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے یہ جو وہ کہے تھری منس کے اندر سٹوڈنٹس کمپلیٹ کر لیتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس اس کو دو مہینے کے اندر بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں ڈیپینڈ اپون یور ابیلٹی ٹھیک ہے تو اس بک کو ویسے تو تین مہینے لگ جاتے ہیں تین مہینے کے بعد کوئی ایک ڈیڑھ مہینے سے بھی لگاتے ہیں اس کے بعد ہم نیوز پیپر پہ آ جاتے ہیں نیوز پیپر کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں جب تک ہمارا ٹیسٹ پاس نہیں ہو جاتا تو اس پورے ڈیریشن کو سکس منس جو ہیں ریکوائیڈ ہوتے ہیں چھ مہینے کے اندر آپ ہنڈر ورڈز پار میرے کے سپیڈ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں اور پھر شورٹن کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلیش ٹیپنگ کرنا ضروری ہے کیونکہ شورٹن کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے شورٹن کا ٹیسٹ دینے ہے اس کے بعد آپ کا ٹیپنگ کا ٹیسٹ ہوگا ٹیپنگ کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سپیڈز کے پر ہوتا ہے اگر گریٹ چودہ ہے تو اس کے لئے 80 ورڈز پر میرے شورٹنڈ ہوتی ہے اور 40 ورڈز پر میرے آپ کی ٹیپنگ کی سپیڈ ہوتی ہے انگلیش ٹیپنگ تو انگلیش ہی شورٹنڈ ہے اور انگلیش ٹیپنگ آپ نے سیکھنے ہوئے ٹھیک ہے اردو شورٹنڈ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اس کا ہم ذکر نہیں کریں کیوں نہیں اردو شورٹنڈ کا پاکستان کے اندر سکوپ ہے سکوپ جو زیادہ ہے وہ شورٹنڈ کے ہے اور شورٹنڈ کی بہت ساری جوبز آتی ہیں پیولیون میرٹ ہوتی جوب میرٹ بھی اس لئے ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک سکل ہے ایک آرٹ ہے جس کو آپ سیکھتے ہیں اور اس کا پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس آرٹ کا جس کو آتی ہوگی وہی پاس کر سکے گا اس لئے اس میں اس فارس والا کوئی چکر نہیں ہوتا پھر آفس میں جب آپ جاتے ہیں تو آفس میں بھی شورٹنڈ کا کام کرنا ہوتا ہے تھوڑا بہت تو جن کو آتی ہوتی ہے وہی پھر اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں اس لئے وہ میرٹ پر نوکری جو ہے وہ لگ جاتے ہیں تو پاکستان میں نوکری حاصل کرنے کا وہاں ذریعہ صرف شورٹنڈ ہی ہے جو آپ انٹرمیڈر بیس پر سیکھ سکتے ہیں گریجویشن ماسٹر بیس پر اگر آپ نے کیا ہے تو بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مینیمیم جو کوالیوکیشن ریکوائیڈ ہے وہ انٹرمیڈیٹ ہے آپ کی سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کا گریجویشن میں سیکنڈ ویجن ہونی چاہیے اور پھر ماسٹر زکر ہے تو پلاس پوائنٹ ہے تو گریج چودہ اور گریج پندرہ تک انٹرمیڈر ریکوائیڈ ہوتا ہے گریج سولہ کے لیے ایڈوکیشن جو ہے وہ گریجویشن ریکوائیڈ ہے اور اس تک گریج سترہ کے لیے بھی گریجویشن ہی ریکوائیڈ ہے تو آپ سیمپل یہ ایک چھوٹی سے بک سیکھ کر یہ جو شورٹنڈ کی ایک بک ہے یہ چھوٹی سے بک سیکھ کر آپ گریج چودہ پندرہ سولہ اور سترہ تک نوکری بہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتاؤں تو میرے ایک دوست ہے جس نے جو کہ نیپ کاسد کے طور پر بھرتی ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں وہاں سے اس نے آفیس کے اندر سے ہی شورٹنڈ سیکھی شورٹنڈ سیکھنے کے بعد اس کی ڈیفرنٹ جگہ پر جابز لگی تو اس نے جوائن بھی کیا کسی جاب کو جو اس نے جوائن نہیں کیا تو آج وہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی سٹینوگرافر گریج سیمٹین کے اندر بھرتی ہوا ہوا ہے وہیں پہ جہاں پہ وہ نیپ کسدہ گریج سیکھنے کے بعد اسی ہی آفیس میں وہ گریج سیمٹین میں سٹینوگرافر کے طور پر کام کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں تو اس لازتی شورٹنڈ کا اس کو بہت زیادہ میں نے خود شورٹنڈ سیکھی ہے میں خود پاکستان کے ایک اچھی دارے کے اندر کام کر رہا ہوں اس لئے میری یہ کوشش ہے کہ میں ہر ایک سٹوڈنٹ کو یہ چیز کا مشورہ دوں تاکہ سٹوڈنٹ اس کی طرف آئیں اور سٹوڈنٹس جو ہیں اپنا فیچر سکیور کریں چھ مہینے کا یہ ڈوریشن ہے چھ مہینے اگر آپ اس کو لگا لیتے ہیں اور سجیشن میری یہی ہے پھر بھی اگرچہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں میں آپ اسے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ کو اکیڈمی ضرور جوائن کریں اکیڈمی ریگولر کلاسز لیں تو آپ کو شورٹنڈ بہت کچھ دے گی تو چلیئے اپنا لیکچر آج کا کرتے ہیں سٹارٹ تو آج کا جو لیکچر ہے اس کے اندر جو ہم چیزیں سیکھیں گے سب دورے تو ہم انٹروڈکشن سیکھیں گے ٹھیک ہے ویسے یہ ڈائری میری بیٹی کی حوالی ہو گی تھی تو یہ دیکھیں اس نے پتہ نہیں کیا کہ اس قبر بنائے ہوئے مشکل سے ہی کوئی پیج اس کے اندر جو ہے مجھے خالی ملے گا تو اس کو میں ڈون لیتا ہوں اس طرف خالی ملے گا ہم اس پر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے پر جو ہم سیکھیں گے حوالہ ہم دیکھیں گے کہ انٹروڈکشن شارٹ آج کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی جوڈیفینیشن وغ کریں گے ڈیفینیشن ہیں ایک سنڈک کیا وہ یہ ہے ایک تو اس کو نام پیٹمنٹ شارٹ آج اس کو پیٹمنٹش آ 2023 کہتے ہیں کیونکہ یہ جس بندہ نے لکھی ہے اس کا نام پیٹمنٹ تھا تو اس کے نام سے گروہ پیٹمنٹ شاٹ آج ہے ٹھیک ہے acoan loading یہ ہے اس کی شارٹ آج ہیں ایک لینویج ہے سانوھیگ dir ہے وہ لائنی اس طرح بھی ہو سکتی ہے اس طرح بھی ہو سکتی ہیں ایسے بھی ہوں گی ایسے بھی ہوں گی ایسے بھی ہوں گی ایسے بھی ہوں گی ٹھیک ہے ان لائنوں کو ہم نے سیکھنا ہے انải والی لکھنا سیکھنا ہے اور یہ جو لائنےцے ہم لکھتے ہیں جو آواز ہم سنتے ہیں جس ورڈ کی جیسے مینگو بنانا ایپل ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ سے ہم آوٹ لائنز لکھتے ہیں انگلز کو کوئی بھی ورڈ ہم سنیں گے تو وہ ایک مقصود ساؤنڈ ہوگا اس ساؤنڈ کے مطابق ہم یہ لائنیں لگیں گے اور آج کس ویڈیو میں جو ہم چیزیں سیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے ریفنیشن سی ہی سیکھنی ہے کہ جو شارٹن ایک سکیل ہے ایک آرٹ ہے اور یہ لینگویج آف ساؤنڈ ہے آوازوں کی یہ زبان ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کوئی بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ساؤنڈ سن کر ہم مقصود لائنز لکھتے ہیں اس لائنز کو جو ہے وہ شارٹن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں وہ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کنسونٹ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کنسونٹس ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیکھنے ہے لائٹ ساؤنڈ ٹھیک ہے اور پھر ہم سیکھیں گے ہیوی ساؤنڈ کے ہیوی ساؤنڈ کیسے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں جو ہم آج کس ویڈیو اندر سیکھیں گے اب جس طرح سب سے ہم بات کر دیتے ہیں کنسونٹس کے بارے میں کنسونٹس کیا ہوتے ہیں کنسونٹس جس طرح کے انگلیش میں اے سے لے کے زیر تک لیٹرز ہیں جن اپنی ایک اے بی سی ہے پی ہے بی ہے ٹی ہے ڈی ہے چے ہے اور جے ہے یہ ساری شورٹرن کی جو اے بی سی ہے ان کو جس طرح الفابیٹس بولتے ہیں ان سب ہی لائٹرز کے ہم بولیں گے کنسونٹس ٹھیک ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ کنسونٹس کسے کہتے ہیں اس کے بعد ایک چیز اور ہم سکھیں گے وہ ہوگی آؤٹلائن آؤٹلائن یا پھر سٹروک ٹھیک ہے اب جیسے انگلیش میں ہم اے لکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ الفابیٹ ہے ہم کہتے ہیں اے الفابیٹ ویسے ہم کہتے ہیں کہ اے ایک الفابیٹ ہے لیکن جب ہم لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک اے جو لکھا ہے لیٹر لکھا ہے یا اگر ہم اس کو ملا کے ایک ورڈ لکھتے ہیں بال تو اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ چار الفابیٹس لکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے ایک ورڈ لکھ دیا چار الفابیٹس کو ملا کر ہم نے ایک ورڈ لکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح شورڈن کے اب اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کنسونٹس اور ان کنسونٹس کو لکھنے کے لیے یہ جو لائنیں نشانیاں ہم لگائیں گے اس طرح ان کو ہم کہیں گے آؤٹلائن یا پھر ہم کہیں گے سٹروک آؤٹلائن کہیں گے یا پھر ہم سٹروک کہیں گے جیسے کہ اب ہم آپ کو ایک لکے دیتا ہوں ورڈ پاکستان ٹھیک ہے تو یہ انگلیش کا ورڈ پاکستان ٹھیک ہے پاکستان کے اندر ڈیفرنٹ آہ آہ آٹلائن ہے aye آؤٹلائن ہے یہ ایک stroke ہےoliand ڈیابی اس کو stroke پھولیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہم چیز سیکھیں گے وہ ہم سیکھیں گے اگر پھر کوئی گوڑیا بنی ہوئی آئے گی اس کے بعد جو ہم چیز سیکھیں گے وہ ہوگی ہے ہمارے پاس light sound اور ایک ہوگا heavy sound light sound اور h e a v y light sound اور heavy sound اب light sound اور heavy sound کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ذرا book open کریں گے book سے تھوڑی سی help لیں گے جو چیزیں میں آپ کو سکھائی ہیں یہ کو سور سمیں آپ کو revise کر دیتا ہوں chapter number one اس طرح یہ book آپ کے پاس ہونی چاہیے pdf وغیرہ سے بچیں تو یہ book خرید لیں book سامنے لگ کریں گے تو short end آپ کو بہتر آئے گی یہاں پہ ہم start سے start کرتے ہیں chapter number one the first six consonants جس طرح انگلیس کے 26 ناستائج جتنے بھی ہیں اس طرح short end کے جو consonants ہیں وہ کتنے ہیں 24 consonants 24 consonants یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے 24 consonants ہیں اور 12 wobbles ہیں 4 ڈیفتونگ ہیں تو آج کی سیلیکچر میں صرف ہم کنسلنٹس تک کریں گے wobbles ہم کل ڈسکس کریں گے ڈیفتونگ ہم آشتہ آشتہ آگے چاکے ڈسکس کریں گے جب ڈیفتونگ کی باری آئے گی ٹھیک ہے تو first six consonants ہم آج بڑھیں گے first six consonants جو ہیں وہ ہیں p, b, t, d, j اور j یہ c, ch ہے اس کو ہم ch بولیں گے تو ان کا پیر ہے p اور b کا پیر ہے t اور d کا پیر ہے ch اور j کا پیر ہے اب میں نے آپ کو پہلے پیچھے بتایا کہ light اور heavy sound اب light اور heavy sound ہم کیسے differentiate کریں گے کیسے میں بتا چلے گا یہ light sound ہے یہ heavy sound ہے اب دیکھیں آپ بولیں p تو p ایک light sound نکلتا ہے اور جب ہم بولتے ہیں b تو b ایک heavy sound نکلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح اگر ہم بولتے ہیں t, t ایک light sound نکلتا ہے اگر ہم بولتے ہیں d تو d ایک heavy sound نکلتا ہے پھر جب ہم بولتے ہیں ch تو ایک light sound نکلتا ہے جب ہم بولتے ہیں j تو یہ ایک heavy sound نکلتا ہے ٹھیک ہے اس کولوم کو اپنے گھر سے دیکھنا ہے letter ہے ہمارے پاس یعنی جو consonants ہیں وہ ہیں p, b, t, d, ch اور j آپ نے یاد رکھنے ہیں p, b, t, d, ch اور j آگے ان کے sign ہے sign کیسے لکھتے ہیں ہم آپ کو لکھے بتاتا ہوں اب یہاں پہ ہم پکڑیں گے lead pencil ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک light sound اور ایک heavy sound تو جو light sound ہوگا اس کے لئے ہم light outline لکھیں گے بک کے اوپر دیکھیں آپ کو p کے سامنے جو line نظر آ رہی ہے وہ light ہے جبکہ آپ کو b کے سامنے جو نظر آ رہی ہوگی b وہ ایک heavy outline ہے ٹھیک ہے تو light word کے لئے ہم light outline لکھیں گے heavy word کے لئے ہم heavy outline لکھیں گے p اور b کی outline same ہے t اور d کی outline same ہے j اور j کی outline یا stroke same ہے ٹھیک ہے بک کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا light اور heavy sound کا فرق اس طرح ہم light اور heavy sound کا فرق دیکھیں گے اب میں نے لکھنا ہے p تو p جب میں بولوں گا p کے لئے light outline نکلتی ہے ٹھیک ہے sound نکلتا ہے تو p کے لئے ہم ایک light outline لکھیں گے اس طرح ٹھیک ہے پھر ہم بولتے ہیں b تو b کے لئے ایک heavy sound ہے تو b کے لئے ہم اس طرح تھوڑا سا دبا کے لکھیں گے یہ light ہے اور یہ heavy ہے تو یہ light اور heavy لکھنے کے لئے ہم lead pencil کی مددل لیتے ہیں جب ہم دوسری pencil استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم light اور heavy نہیں کر سکتے کیونکہ outline یہ جو lines ہیں بلکل same ہوتی ہیں صرف light اور heavy کا فرق ہوتا ہے light اور heavy کو دے کر ہم نے short end کو پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ p کے outline ہے p کو ہم اس طرح لکھیں گے ٹھیک ہے b heavy sound ہے b کو heavy sound لکھیں گے t کی جو outline ہے وہ بلکل straight ہے ہم اس طرح t light لکھیں گے d بولتا ہوں میں تو d heavy sound تو heavy لکھیں گے j بولتا ہوں j light sound ہے اس کے لئے light لکھیں گے j میں بولتا ہوں j heavy sound اس کے لئے heavy sound لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہیں جی ہمارے پاس first six consonants p, b, t, d, j اور j ٹھیک ہے تو یہ جو arrow لگیوں میں ساتھ ان arrow's کا مطلب ہے کہ آپ نے اوپر سے نیچے کے طرف لکھنا ہے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اور اس طرح ٹھیک ہے آگے ان کے names پ کو بلیں گے پ اس کو ب اس کو ٹ اس کو ڈ اس کو بلیں گے جے اس کو بلیں گے جے آپ نے h نہیں بولنا as in یہ sounds ہے اس کے پی کا sound جیسے پے میں ستمال ہوتا ہے اپ میں اپ میں بے میں اپ میں بی ٹی کا ٹے ایٹ اٹ پھر اس طرح دی پھر اس طرح جے کا sound ہے چیسٹ ایسٹ جے کا sound ہے چیسٹ ایج اور ایج ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارا آج کا lecture ہوگا اور اب ہم اس lecture کو بک سے word by word پڑھیں گے سمجھانا تھوڑا ضروری تھا تاکہ جب آپ سمجھا آج ایک آٹ 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 انگلیش ورڈز آر ان پیٹ مین شورٹ ان ڈیوائیڈ دیوائیڈ انٹو انگلیش کے جتنے بھی ورڈز ہیں انگلیش کے جتنے بھی ساؤنڈ ہیں ان سب کو پیٹ مین نے حصوں میں تقسیم کر دیا کن حصوں میں تقسیم کر دیا 24 کونس چوبیس کونس ہوں گے ٹھیک ہے اور 12 ورڈز ہوں گے 12 ورڈز اور 4 ڈیو ساؤنگ ہوں گے ٹھیک ہے یہ ان اسوں کے اندر پیٹ مین انگلیش ورڈز کے جو ساؤنڈ ہیں ان کو تقسیم کیا ہوا شورٹ اندر تو آج ہم نے 24 کونس سنڈر پڑھے ہیں پی بی ٹی ڈی چی اور جی ٹھیک ہے ورڈز کال ڈیسکس کریں گے ڈیفتان بعد میں ڈیسکس کریں گے کہتے جو بھی ہم انگلیش کا ورڈ سنتے ہیں جیسے ٹیبل ہے پینسل ہے بک ہے کاپی ہے ایریزر ہے شاپنر ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی ورڈز ہیں ان ورڈز کو لکھنے کے لیے ہم مقصوص سائن لگائیں the first six consonants are represented by straight strokes کہ جو پہلے six consonants پڑے ان کو ہم represent کریں گے straight stroke کے ساتھ اوپر سنیچے straight لکھی اس طرح straight لکھی اور پھر اس طرح straight stroke لکھی ٹھیک ہے تو جو پہلے ہمارے six consonants ہیں وہ P B T D J J کیا آپ نے بولے ہیں The arrows indicate the direction in which the stroke are written they are never written in any other direction وہ آپ نے کسی direction میں نہیں لکھنی ہے ہمیشہ اس direction میں آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے نوٹ پڑھتے ہیں نوٹ میں کیا ہے these consonants form pairs پیر بنا ہے P اور B T اور D کا پیر ہے J اور J کا پیر ہے پورے پیر کے اندر جو پیر بنے ہوئے اس کا پیر ہے ہر پیر کے اندر جو لائٹ آٹلائن سے لکھیں گے جو ہیوی ساؤنڈ نکلے گا اس کو ہیوی آٹلائن سے لکھیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا لیکش یہاں تک ہوگا آج ٹھیک ہے اب یہ تھیوری تو میں نے آپ کو بتا دی اب جو ہمارا آج کا مین کام ہے وہ مین کام صرف یہ ہے کہ ہم ان کو لکھنا سکھنا ہے پی بی ٹی ڈ ج اور ج کو اور لکھتے ہو ہم نے یہ خیار رکھنا ہے کہ اس کا سائز کیا ہوگا اور ان کی ہم نے پریکٹس کیسے کرنی ہے تو یہ بہت آسان ہے اگر کسی انگلیس گرامر آتی ہے تو اس کے لئے بائی آت کا کام ہے ٹھیک ہے وہ بھی سیکھ سکھتے ہیں جن کو گرامر نہیں آتی ضرور نہیں ہے کہ گرامری سیکھیں اس کے لیے گرامر پوائنٹ ہوتا ہے گوڑیا بنی ہوئی ہے کل میں نیو لیکھ ہوں گ ٹھیک ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے سب سپہلے لکھنا ہے پی نیو پی سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے پی دو لائنوں کا گیپ ہے اس کے در میں یہ سینٹر بن رہے ٹھیک ہے یہ سینٹر ہے یہ سینٹر اس سائز ہے یہ دیکھیں بک کے اوپر سائز اس نے لکھا ہو ہے پی کا صرف اتنا سائز لکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ جس آگے اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے لائن کے اوپر کیوں لکھا ہے یا ایک آٹ لائن ہے اس کو لکھنے کے کتنے طریقے ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا یہ صرف ہمارا لیکچر آج کے اتنا ہی صرف اتنا یاد رکھیں کہ ہم نے لائن کے ساتھ کر لکھ لکھ اس طرح پھر آپ نے اس کو تیز تیز سے لکھ لکھ پہلے آپ نے اس کو آرام رام سے لکھنا ہے اور پھر اس طرح آپ نے کم از کم تین پیج پی کے صرف لکھنے تین پی لکھنے کے بعد اگلے تین پی کی ہوں گے جب آپ پی لکھ 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 آپ لیڈ پینسل کو شارپ کر رکھنے ہیں یہ بھریق ہونی چاہی شارپ لکھ رکھ بنا لیں جس کے اندر جس کا کچھ شارپ کرنے کے پاس اس کو دبا لیں تا کہ لکھ ٹوٹے نا اور پھر آپ اس کو لکھ سٹارٹ کریں بی 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 پھر لکھیں بی 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 ٹھیک ہے یہ آپ نے کم از کم تین تین پیج پی اور بی کے لکھنے اگر لکھنا آج تو ویل ہے کچھ بھی نہیں جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اس کندر جا آپ سیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے دیکھتے ہیں ٹی کو ٹی بی اس طرح ٹی لکھیں بار بار ٹھیک ہے اس طرح نہیں کرتے جانا ٹھیک ہے یہ درکہ غلط ہے آپ نے لکھنے اس طرح ٹی ایک فلو لکھتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے تو اس طرح لکھنے بعد اس کو اس طرح تیز پریکٹس کرتے ہیں ٹی کے لیے لائٹ اور لکھنے ٹھیک ہے اس ٹی لکھیں پھر ڈ لکھیں اس طرح جب آج ٹی لکھنا سی جائیں تو دی آٹومیٹک آج گا لیکن دی تین طرح آپ نے کم کم دو سے تین پیج لکھ ٹھیک ہے یہ سارا جو ہے طریقے کار رہے شوٹ لکھنے کا آپ لکھنے آٹلائنز کی پریکٹس کرنی ہے کل میں آپ کو جب ویڈیو سٹارٹ ہوگی ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے میں یہ words بولوں گا ویڈیو میں اور آپ نے ساتھ ساتھ لکھنی ہے یعنی کہ میں بولوں گا پی تو آپ نے پی لائٹ اوٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے نہیں لکھے ہے تو آپ ج لکھ دینا ہے میں بولوں گا پی تو آپ پی لکھ دی تو آپ لکھ دی پھر میں بولوں گا ج تو آپ ج لکھ دی یعنی کہ یہ آپ کے فنگر ٹپس پہونی چاہئے پھر جب میں بول کر لکھوا دوں گا آپ سے پھر آپ پڑھنے پڑھنے جس طرح میں لکھ رہا ہوں اس طرح آپ کو لکھ آنا چاہئے ٹھیک ہے آپ کو آج کے لکھ سمجھ آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں